ہم اور کیا پڑھیں یا کس پرکار سے اپنی اسٹریٹیجی کو فولو کریں کس طرح سے اپنے شورس اس کو ایک پرکار سے اپلائی کریں کونسے شورس اس کا یوز کریں تاکہ ہمارا سیلیکشن سو نشیت ہو جائے ٹھیک ہے تو اس حیتو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ بتانے کے لیے کہ کونسی پسٹ کے آپ کو پڑھنی چاہیے اب اس ساری باتیں بتاؤں اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں جتنے بھی پرکار سکت کیا بوکس کی میں نام لوں گا ان کسی بھی پرکار سکت کیا لے خرق سے میرا سیدھا کوئی سممند نہیں ہے میرا کوئی ویتیہ سممند نہیں ہے نہ میرا کوئی کسی سے کوئی یوں کہیے کی آرثک حیط نہیں ہے تو یہ جو کچھ بھی بتاؤں گا یہ میرے ویعکتیگت انہوبہو کے آدار میں بتاؤں گا میں وہ کوئی کتاب نہیں بتاؤں گا جو میں نے نہیں پڑھی ہے میں صرف وہ ہی بتاؤں گا جو میں نے پڑھی ہے اور آپ کو پڑھنی چاہیے میں جو بتا رہا ہوں ultimately یہی سچ نہیں ہے آپ اپنے اس طرح پہ کوئی بھی بوکس پڑھ سکتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر سٹوڈینٹ کو ڈیسیزن سویم کا لینا چاہیے بس آپ کسی کے سجیسنس لے سکتے ہو آپ کسی سے فیڈبیک لے سکتے ہو آپ کسی سے بھی جانکاری لے سکتے ہو لیکن ڈیسیزن آپ کو خود کو لینا ہے تو میری بات آپ کے لیے بادیہ کاری بلکل بھی نہیں ہے ایک صرف صلاحکاری ہے آپ اس کو فولو کرو گے تو آپ کی اچھا نہیں کرو گے تو بھی آپ سکسیز ہو سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ یہ پڑھ کے ہی سکسیز ہوتے ہیں اور بھی کئی ساری سیورسس پڑھ کے آپ سفل ہو سکتے ہو تو میرا کہنے کا صاف مطلب ہے کہ آپ جو ہے سپونڈ روپ سے سوتنٹر ہیں لیکن ایک انٹلیکچول ہونے کے ناتے ایک اتحاس کا ودیارتی ہونے کے ناتے اتحاس کا اسسسٹن پروفیسور ہونے کے ناتے میرا دائیت تو بنتا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں یا آپ کی جو کنفیوزن اس کو دور کرنے کا میں پریاس ضرور کروں دیکھیں پڑھائی دو طریقے سے ہوتی ہے آج کل یا تو آپ بوکس سے کر لو یا آپ کوچنگ سے کر لو دو چیزیں ہیں تو میں دونوں باتوں پوائنٹ پر بات کروں گا بوکس اتوہ کوچنگ سب سے پہلے میں بات کروں گا بوکس کے اوپر کیونکہ کوچنگ بھی بوکس سے چلتی ہے آج ہم لوگ کوچنگ پڑھاتے ہیں نا کہیں پر بھی تو ہم بھی بوکس سے پڑھاتے ہیں کیونکہ بوکس میں نادھار ہے اس لئے پہلے بوکس کی بات ہوگی پھر ہم کوچنگ کی بات کریں گے بوکس آپ یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ میری ٹیبل ہے یہ میری خود کی ٹیبل ہے اور میں اسی ٹیبل پر اپنا ڈیلی کا پڑھائی جو ہوتی ہو ہی ہوتی یہ میرا رجسٹر ہے اور یہ پین تین پرکار کے اور یہ ساری کتاب ہے میری اور یہ میں نے فوٹو لینے کے لیے ایسے رکھی ہے باقی تو سائیڈ میں جمعی بھی پڑی دیتی ہے فوٹو لینے کے لیے میں نے اس کو سپیسلی رکھا ٹھیک ہے تو یہ آج کل جسمہ آ گیا گلاس یہ سپیکٹیکلز آ گئے تو اس کے لیے دھونے کے لیے ساکھ میں وہ بھی وہیں رہ گیا کپ ہے اور یہ ساری کتاب ہے تو میں ساری کتابوں پر ایک ایک بھی بات کرو لیکن ایک سب سے انٹرسٹنگ بات دیکھئے جیارتیوں یہ جتنی بھی پوستکے ہیں میں نے میرے سیلیکشن کے لیے اس میں سے ایک بھی نہیں پڑی ہے کیوں کیونکہ میرا سیلیکشن سوڑا میں ہوا اور دو جار سوڑا سے پہلے نہ ارون جی کی بکس آتی تھی نہ یہ آتی تھی تو بھی ہمارے جانکاری بھی نہیں تھی ایک بھی کتاب نہیں تھی ہم نے کیا پڑا تھا کیسی شریواستو پڑا تھا ایچی برما کو پڑا تھا رام لکھن سکولا کو پڑا تھا بیپین چندرہ کو پڑا تھا گیسپال گروبران وہ کتابیں پڑی تھی باقی کوئی کتاب ان میں سے ہمارے پاس نہیں تھی یہ سارے کنٹنٹس تھا تو مارکٹ میں بہت 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 پری ہوگا ہے ٹھیک ہے تو میں نے نہیں پڑی لیکن میں نے جب کوچنگ سینٹرز میں پڑایا تب میں نے یہ بھی پڑی اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کتابیں پڑی تو اس سارے پڑنے کے بعد میں جو نسکرس نکلا وہ میں آپ تک پہنچانا سا رہا ہوں ٹھیک ہے اپنے ایک ایک کتاب پہ بات کرتے ہیں اب دیکھیں اسٹری کے اندر اگر بات کرے ہیں تو فرسٹریڈ میں ایک سو بیس پرشن آتے ہیں سیکنڈ پیپر میں اور پندرہ پرشن آتے ہیں فرسٹ پیپر میں کولیج لیکچرر کی بات کریں تو دو پیپر ہوتے ہیں تیسرا پیپر تو راجستان اسٹری کا ہوتا ہے اور پہلے زندیو پیپر ہوتے ہیں اس میں یہ سب آتر ساتھ میں اتیاس درسن بھی آتا ہے اور آسنسٹری بھی آتی ہے نیٹ میں انڈین اسٹری آتی ہے کچھ اتیاس درسن کے ٹوپک بھی وہاں پہ شامل ہیں ٹھیک ہے اب اپنے ایک ایک بکس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میرے سامنے ہیں یہ پپو سنگ جی کی کتاب پرچن بھارت یہ نئے آڈیشنین کا کافی شاندار کتاب ہے اور لیندھ بھی کافی ہے 1200 کے آس پاس پیجے اس میں تتھیوں کی بھرمار ہے اتنے زیادہ تتھی ہے کہ کوئی بھی پیپر میں آپ لے کے بیٹھ ہوگئے اس کو تو 90-95% سوال پرچن بھارت کی اس کتاب سے مل جائیں گے چاہے آپ نیٹ جیارپ کا ایکزام دو چاہے آپ کولیج لیکچر کوئی بھی ایکزام دو یہاں لیکھک بڑا سرکشت ہے لیکھک بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سے سوال بار نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ اس میں میٹریل بہت سفیشینٹ ہے 60-70 پرچن بھارت کی اوثنٹک کتابوں کا انہوں نے سار سنگرن کر کے اس میں ڈالا میں نے اس کتاب کو پورا پڑھا ہے تو اس سے سب سے میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی اگر میں بات کہوں کہ اس میں ایک دکت ہے ہمارے لیے دکت یہ ہے کہ اس کو پورا پڑھنے میں ہمیں کم سے کم پانچ اچھے ہمیں لگتے ہیں پڑھیا طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہت فاسٹ پڑھو گے تو چار مہینے سے پہلے کتاب پوری نہیں ہو پائے گی چار مہینے میں ایک بار پوری ہوگی پھر ریوزن ہوگا تو ایسے کرتے کرتے کم سے کم چار سے پانچ بار اس کتاب کو پڑھیں گے تب ہی یہ کتاب آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہے ایدروائز نہیں دے پائے گی کیونکہ اس میں تکتے بہت زیادہ ہے تو ایسی استطی میں کم سے کم یہ کتاب سات سے آٹھ مہینے لے لیتی ہے بڑے آرام سے لے لیتی تو سات آٹھ مہینے اگر پرکسہ بہت آپ یہ مانی ہے کہ چار پانچ مہینے رہے ہو پرکسہ کے آگے اور آپ نے پڑھی نہیں ہے تو پھر اس کو آپ پڑھنا گلت ہو جائے گا کیونکہ چار پانچ مہینے آپ اس کا کوئی بھی بھاگ نہیں پڑھ پاؤ گی یہ کتاب ان ویدیارتیوں کے لیے بہت مہت پون ہے جو آگے کے اگزام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں آگے دو سال بعد میں ہیں یا ایم ای پریویس میں سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور اس کو ایک سال بعد میں کوئی اگزام دینا ایٹی آسا اس کے لیے یہ رام بانوس دیئے پھر بات آتی ہے یوپین در سینگ اس کتاب کی بھی لیندھ اس کے سامانی ہے بہت انڈرسٹیننگ والی کتاب اتنے زیادہ تتھے نہیں ہیں جتنے پپو سینگ کی بکس میں ہیں اس میں بھی تتھے تو ہے اور اس میں سمجھایا ہوا بہت پیارے طریقے سے ہیں بہت اچھی خوبصورت میپنگ ہوئی اس میں شاندار میپ بنائی ہوئے لوکیسنس وغیرہ کے تو یہ کتاب بھی پڑھنے میں ہمیں کم سے کم چھا ساتھ مہینے چاہیے اس سے پہلے یہ کتاب بھی پوری نہیں ہو پاتی ہاں اگر پہلے آپ نے ایک دو بار پڑھ رکھی تو دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری پراشن کی میں نے کتاب رکھی وہ رکھی ہے یہاں پر سورپ چوبے کی سورپ چوبے کی بھی سائز ان کے برابار ہے ٹھیک ہے آج کرسکو رنگین کر دیا تھوڑا تو کنٹینٹ تینوں کی اگر میں بات کروں تو کوئی بھی پیپر چاہیے آپ نیٹ کا دینے جاؤ چاہیے آپ اسکول لیکچر کا دینے جاؤ چاہیے آپ کولیج لیکچر کا دینے جاؤ ان تین بکس میں کوئی بھی ایک کتاب اٹھاؤ گے تو نائنٹی پرسنٹ سے ادھیک سوال اس سے بھی مل جائیں گے اس سے بھی مل جائیں گے تینوں سے مل جائیں گے ایون چوتھی میرے پاس یہ آرے رکھی بھی پڑی ہے حالانکہ میں نے آرے میری زندگی میں کبھی نہیں پڑی میں لائے صرف اس لیے ہوں کہ کئی بار میں جب آن لائن کلاسز لیتا ہوں تو بچے کہتے ہیں کہ آرے میں یہ لکھا ہوا پڑا ہے تو میں اس بات کو پرمانک کرنے کے لیے کیا بچہ صحیح بول رہا ہے یا واسطہ میں ایسا لکھا ہوا ہے اس کے لیے میں نے یہاں رکھی اس کو میں دیکھتا ہوں جب بھی پڑھاتا ہوں پڑھانے کے بعد کوئی بچہ اگر سکایت کرتا ہے تو اس کو پھر چیک کرتا ہوں کیا اس نے واسطہ میں غلطی کیا ہے کیا نہیں کیا باقی یہ پوری فیکچول کتاب ہے تو میں نے آج تک کبھی نہ آرے پڑی نہ کرن پڑی میرے سے پڑی نہیں جاتی کیونکہ میں خود تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھنے پر بسواس سیادہ کرتا ہوں تو ان تینوں کتابیں ہی بیسٹ ہیں اپنے آپ میں اب اگر آپ کی پاس میں سورپ چوبے ہے تو یہ لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی پاس پپو سنگھ ہے تو دونوں لانے کی ضرورت نہیں ہے تو تینوں میں سے کوئی ایک کتاب آپ لے لو اور میرے میں ماننا ہے کہ تھوڑا سا اپنڈر سنگھ کو تو پاس میں رکھو ہی رکھو ساتھ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب رکھ لو جو آپ کو بہت آگے کام لینے والی ہے پھر کیا کرو پھر آپ ان دونوں میں سے جب بھی آپ آپ پراشن بھارت کی ٹوپک تیار کرو تو جو ٹوپک جیدہ سوال آتے ہیں جیسے مورے کال ہے چار پانچ سوال آتے ہیں گپت کال میں چھ سات سوال آتے ہیں جہاں جہاں سے جیدہ سوال آ رہے ہیں وہ سوال ٹوپک آپ ان سے دیکھ لو چاہے جو بھی آپ کی پاس میں سورپ چوبے یا پپو سنگھ سے جو ٹوپک چھوٹے ہیں جہاں سے ایک ایک دو دو سوال آ رہے ہیں ان کو آپ آرے رکھتو تارے سے دیکھ لو لیکن جو میزر ٹوپک ہے جہاں سے بڑے سوال جیدہ سوال آ رہے ہیں ان کو آپ ان سے چیک کر لو اب مان کے چلیے پراشن میں جو فرسٹ کرڑ میں تیس پینتیس پرشن آتے ہیں ایک یا دو ادھر ادھر ہو جائے تو پتہ نہیں باقی سارے سوال آ جائیں گی میں نے جو اون لائن بیچ لیا آپ یہ سمجھیں کہ اس ویڈیو میں میں میرے بیچ کا بھی ساتھ پرموشن کرتے ہوئے چل رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے جو بیچ لیا اس میں میں نے پپو سنگھ کو بھی پڑھا ہے اس میں سورپ چوبے کو بھی دیکھا ہے اپندر سنگھ کو بھی دیکھا ہے وی سی پانڈے کو بھی دیکھا ہے وہ کتاب میں نے یہاں رکھی نہیں کیونکہ پھر آپ سب کنفیو جا جاؤں گے اتنے سارے کتابوں کو لے کر اور میں نے سارے اس کے پانڈے بھی دیکھی اور جتنی بھی مارکیٹ میں برطمانے کتابیں چل رہی ہے ان ساری کتابوں کو دیکھ کے پھر میں نے اس میں بیچ لیا تو مجھے لگا کہ ایک تو یہ کتاب ہونے چاہیے پاس میں دونوں میں سے کوئی ایک اور ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو نیٹ بھی کروا دے گی جیئرہپ کروا دے گی کوئی بھی ایگزام پاس کروا سکتی اتیاس کا ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی پراچین بھارت کی اب آتی ہے مدی کالین بھارت مدی کالین بھارت میں اگر آ گیا تو پھر کسی کتاب سے بنتا نہیں ہے اور سامانے کتابیں جو آتی ہیں وہ کتابیں لگ بگ اس کو کور کر لیتی ہے ٹھیک ہے ایس کے پانڈے کی کتاب بھی آتی بڑا اس میں بہت ساری گلتیاں ہیں تو چورب چوبے اس میں بھی گلتیاں تو ہے تھوڑی بہت لیکن گلتی کون سی کتاب میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا پپو سنگھ جی کی دو کتابیں ہیں مگل کالین بھارت اور سلطنت کالین بھارت اب وہ دونوں کتابوں کی لیندھ جو ہے اس کتاب کے برابر ہیں تو ایسی استطیم وہ دو کتابیں پڑھنے میں پورا ایک سے ڈیٹھ سال چاہیے تو ابھی آپ اگر اس ایگزام کی تیاریہ کر رہے ہیں تو وہ کتابیں میرے ساب سے فروٹ پول نہیں ہیں ہاں اگر آپ آگے چوئیس پتسیس میں تو نیکسٹ ویکنسی آئے گی اس کے لیے ابھی سے آپ پریپیر ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ مگل کال سے دس سے بارہ پریشن آتے ہیں اور پانچ سے سات سوال سلطنت کال سے آتے ہیں تو بیس ایک سوال آتے ہیں ٹوٹل یہ بیس سوال آپ کو کسی بھی چھوٹی سی بکس میں بھی مل جاتے ہیں سلطنت کال یہ سورب چوبے سے بھی مل جاتے ہیں یہ آرے سے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اپن انسی آرٹی کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمارے کو سیونٹی سکسٹی پرسنٹ سوال مل جاتے ہیں پھر وہ بڑے گرنت جو ہے وہ شود کے لیے ٹھیک ہے یا پھر آپ نوکری لگ گئی ہے آپ ٹچنگ کروانا چاہتے ہو ہمارے جیسے کے لیے وہ کتابیں بہت بڑیا ہے کیونکہ ہمیں انس پر بہت سیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایک سٹرودینٹ کے لیے جس کو مہج پر ایک ساپاس کرنی ہے اس کے لیے وہ کتابیں بہت زیادہ ہو جائے گی کیا ہوتا نا جب ڈاکٹر ٹیبلٹ دیتا نا تو بیماری اور ایج بیماری کی سیویر انیس اور ایج کے انصار دیتا ہے اب آپ اس کو مغل اور سلطنر کی دو بڑے بڑے اگر گرنت پڑھ لوگے نا تو ابھی اتنی سوال ہوں گے جتنے ایک کتاب پڑھنے سے ہوں گے اب مدیکال میں آپ ایس کے پانڈے بھی پڑھ سکتے ہو علاقے اس میں گلتیاں ہیں تھوڑی بہت آپ سورپ چوبے بھی پڑھ سکتے ہو ایل پی سرما کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایل پی سرما کی ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ اس میں راجنیتی کی زیون تو بڑیا لکھا ہوا ہے لیکن سانسکرتی کی زیون ٹھیک سے نہیں لکھا ہے یہ تھوڑی سی کمی اس کی ہے ایج سی ورما کافی بڑیا کتاب ہے لیکن واپس وہی بات آتی ہے کہ آج کل اس کتاب میں اتنا کچھ دو بڑے بڑے پارٹ کر دیئے اور آج کل جہاں فیکچول سنکھیا بڑھ گئی تو بچوں میں مہنت نہیں ہو پاتی اگر آپ ایج سی ورما کو پڑھ کے نوٹس نہیں بناتے اس کے دو بھاگ آتے ہیں بڑے بڑے تو آپ وہ کتابیں کوئی کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنے بڑے بڑے پوتھے پڑھنے کی بجائے میرے ساتھ سے ایک یہ سورپ چوبے یا ایک ایل پی سرما کو لے کے بیٹھ جاؤ گے یا آپ ایک ساتھ میں ایل پی سرما یا کوئی بھی ایک کتاب لے کے اب بات آتی آدھونک بھارت کی آدھونک بھارت میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تین پوست کے میرے پاس ایک آدھونک بھارت کی اروین جی کی دو پوست کے آتی ہیں یہ آتی 1857 تک اور یہ آتی 1857 سے 1947 تک دونوں کتابیں مل کے آدھونک بھارت کو کور کر رہی ہے کافی بڑی ہے سائز میں کافی بڑیا لکھی ہوئی ہے کافی پیاری بحسہ لکھی ہوئی ہے اور ایک کتاب ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وانی پرکاسن کی اور پاس میں جیسی چھابڑا کی کتاب جو آپ کے کام کی نہیں وہ بھی ہے تو آدھونک بھارت کی لیکن وہ تھوڑی ڈیٹیل مجھا دا ہے اب میں یہاں پہ سب سے بڑی کمی کیا ہے اس کتاب میں بہت ساری گلتیاں ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو ایسا کوئی پیج نہیں ہے جس میں ایک یا دو گلتیاں نہیں ہوں ایسا کوئی پیج نہیں ہے تو اتنی ساری گلتیاں ہیں تو پھر کیا اس کی پر وشواس نہیں کیا جا سکتا تو تھوڑا سا کمی اس کی یہی ہے کہ گلتیاں حالانکہ ہر کتاب میں ہوتی اس میں تھوڑی زیادہ ہی ہو گئی ہے تو اس گلتیوں کے قارن دکت آ جاتی ہے تو اس کتاب کی سمجھے ہی ہے یہ باقی اس میں کوئی سمجھے ہی نہیں ہے اب آپ یہ مت کہنا سار آپ نے ہمیں سججسٹ کی تھی تو میں بھی لائیا ہوں اور اس کو میں نے سججسٹ بھی کیا کیونکہ مجھے ٹھیک لگی باقیوں سے زیادہ ٹھیک لگی ٹھیک ہے تو یہ کتاب ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اربین جی کی دونوں بوکس کی تو اربین جی کی دونوں کتابیں کافی شاندار ہیں لیکن ان کتابوں کے لیے بھی وہی پپو سنگھ والی سہم بات ہے ان کو خوب ٹائم چاہیے وانی پرکاسن کے ساتھ میں آپ ایس کے پانڈے کو بھی پڑھ سکتے ہو لیکن بات وہی ہے کی ایس کے پانڈے کی ساری باتیں وانی پرکاسن میں سمہ ہیتے ہیں تو زیادہ ماتھا پڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ آگے کے سالوں کے لیے کر رہے ہیں تو اربین جی ہی پڑھنا کیونکہ ترورٹی رہیت کتاب ہے کوئی مشکل سے کوئی دو چیار ترورٹیاں ہوگی تو ہوگی باقی ان کتابوں میں کوئی گلتی ہے ہی نہیں اربین جی کی دونوں کتابوں میں بہت شاندار کتاب ہے لیکن ان کو پڑھنے کی لیے مجھے سچا سے ساتھ مہینے چاہیے ورلڈ اسٹری میں اربین جی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آج بھی سب سے بیسٹ کتاب ہے اور میں آپ کو ایک ماتری یہی کتاب یہی سججسٹ کروں گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اربین جی کی ایک کتاب ہوگی ایک پراشن کی ہوگی دو ایک آدھو نکی ہوگی تین اور ایک مدیے کی ہوگی چیار کتاب پڑھلو آپ اب بات آتی آرے کا کیا کرنا ہے آرے کی سمسیاں یہ ہے کہ آرے میں پورا فیکچول ہے لاشٹ میں جب پیپر آئے گا تب آپ آرہا ہم سے کہہ سکتے ہیں آرے کے لیکھر کے بھئی ہمارے پیپر سے پرشن سے باہر نہیں گئے اور جائیں گے بھی نہیں میں آج ہی کہہ رہا ہوں کہ 90% تک سوال آرے سے آ جائیں گے بات کیا ہے کہ ایک ودیارتھی کو اس پوری 1200 پیز کی تتھے رٹنے میں موت آ جاتی ہے اتنا ہو نہیں پاتا ہے اب پڑھتے جاؤ گے کہ آگے پیچھے بھول دے جاؤ گی کیونکہ کوئی کہانیاں ہوتی ہے سسٹم میں ہوتا ہے ایک تارتمیتہ ہوتی ہے اتنا ہوئی اتنا ہوئی وہ اس کا آباؤ ہے اس میں یہ پورا کا پورا فل آہ فل آن فل آن فل آف فیکٹ ہے یہ تو یہ کتاب کیسے کام کیے جب آپ نے یہ کتاب میں پڑھ رکھی ہو اور پھر آپ بھارتی اتنا ہوئی کی آرے لے کے اس کو ایز اے ریویزن لاسٹ میں دیکھتے ہو تو گولڈن نہیں ہے تو بیس بک ان کوتھنٹی کتابوں کو بناو اور آرے کو ایک ساہیک بک کے روپ میں یوز کرو تو زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کتابیں آپ کو نیٹ بھی کروا دے گی یہ کتابیں جی آرہیف کروا دے گی یہ کتابیں آپ کو پروفیسر کی پرکسہ بھی پاس کروا دے گی پروفیسر میں دو پارٹ اور جڑ جاتے ہیں راجستان اسٹری کا اور فلوسفیو بسٹری کا اتیاس درسن کے لیے ہم سری درن پڑھ سکتے ہیں میرے شاندر کتاب ہے اور راجستان اسٹری کے لیے کوئی بھی کتاب آپ لے سکتے ہو ایسا کچھ ہے نہیں اب بات آتی ہے کہ پریویس پیپر کون سے لینے چاہیے آپ اے جی پی کے بھی لے سکتے ہو کافی بڑیا پیپر آتے ہیں آپ یوٹھ کے بھی لے سکتے ہو آپ اے سکے پانڈے کے تین سیٹ آتے ہیں الگ الگ آتے ہیں پراشن کا لگ آتا ہے مدی کال کا گوگل پر ڈالو گے تو آپ کو مل جائیں گے بٹ وہ ہے کہ وہ ایس کے پانڈے دو جاری گیا رہ تک پرانے پیپر پورے ہیں تو آپ ایس کے پانڈے کے تین سیٹ لے سکتے ہو ساتھ میں ایزی پی لے سکتے ہو یا یہ یوٹھ لے لو جو آپ کو دو سو دو جاری کیس تک کے سارے پیپر دلا دیتا ہے اگر ایک بار بڑیا پوری پڑھ لینا اس کے بعد پرانے پیپر پورے نکالو اس سے کیا ہے آپ کو ایک تو پیپر کا پیٹن پتا چلے گا کسی ٹوپک سے کیسے سوال بنتا یہ بات آپ کو پتا چلے گی اور پرشنوں کا نیچر پتا چلتا ہے اٹینڈ کرنے کے طریقے پتا چلتے ہیں اب بات آتی ہے آن لین کوچنگ کی تو آن لین کوچنگ کی اگر میں بات کروں تو دیکھو آپ اپنے اسٹری پوائنٹ اپلیکیشن پر جا کے کر سکتے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میری کورس میں کسی نے ڈنگ سے پڑھ لیا تو ان آگے بھرتیوں کے لیے یہ بکس دیکھنے کی بھی ضرورت پڑے گی نہیں کیونکہ اس بکس میں سے جو مسالہ دیکھو ان کتابوں نے کئی ساری کتابوں کو ملا کہ یہ کتاب لیکن ان کتابوں سے میں نے وہ سارا کام کر لیا ہے تو آن لین ایڈیوکیشن کیسے بھائیدے مند ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی ٹوپک کی کلشتہ کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں تو بچے کے سمجھ میں اچھے سے آتی تھوڑا کہانی فورمیٹ میں چلا جاتا ہے دوسرا میں نے بیچ لیا میں خود آج ساری چیزیں لکھواتا ہوں تو بچہ لکھ لکھ کے اس کا کنسنٹریشن بہت اچھے سے بن جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ پاہدے مند ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ سیلیکشن کے لیے کوچنگ کوئی ضروری یا ایک انیواری سرط نہیں ہے آپ اس کے بینا بھی ان سی سیلیکشن آرام سے کروا سکتے ہیں ہم لوگوں نے کروا ہی تھے ایوان ہم نے خود نے کبھی کوچنگ نہیں لی لیکن بدلتے دور کے ساتھ پیپر پیٹرنز کے ساتھ میں جب چیزیں بدل رہی ہیں تو اگر آپ کسی اچھے ٹیسر سے پڑھ لیتے ہو تو کوئی اس میں لاؤس بھی نہیں کیونکہ جو گروہ سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہ نشت روح سے کہیں کہیں ہمیں ایز دیتی ہے ایک فائدہ دیتی ہے وہ سب آپ کی اپر ڈیسیزن ہوتے ہیں یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کئی سارے بچے میرے پاس میسیز کرتے ہیں کہ صرف میرے پاس اس پھلانا کوچنگ کے نوٹس ہیں میرے پاس اس کے نوٹس ہیں میں اب یہ کتاب پڑھوں کی نہیں پڑھوں تو میں صرف یہی کہتا ہوں دیکھو کس کوچنگ میں کیا لکھوایا مجھے نہیں پتا تو میں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا کہ نوٹس کتنے پریابت ہیں پہلی چیز تو یہ مانتا ہوں میں کہ نوٹس آپ خود کے ہونے چاہیے نوٹس مانگنے کی چیز نہیں ہے نوٹس کھریدنے کی چیز نہیں ہے نوٹس بنانے کی چیز ہے اگر خود بناوگے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا ٹھیک ہے میں ہمیسا بچوں کو کہتا ہوں دوسری بات کون سے نوٹس پریابت ہیں کون سے نہیں ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پتا کیونکہ میں نے سبھی ٹیچرز کے نوٹس نہیں دیکھی مجھے صرف میرے پر بسواث ہے باقی کسی سکھ شک پر مجھے بسواث نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھاتا میرے کو کیا پتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی پر بسواث کرو تو پھر پورا ہی کرو پھر کسی کو پوچھو مطاب اب کیونکہ میرے بارے میں کسی کو پوچھ ہوگے تو نشید روپ سے اچھی پیڈیوے کے بھی آئے گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ نئی سر دیرے پڑھاتے ہیں ڈیٹیلیں پڑھاتے ہیں کہیں ان کی نیگٹیو کومنٹس بھی آئے گا کسی اور کے بارے میں پوچھ ہوگے تو اس کے بارے میں بھی نیگٹیو آ سکتا تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ اپنے شروط پہ اگر وشواث کر بیٹھ ہوگی اور اگر وشواث شروط پہ ایک بار کر لیا تو پھر وشواث کے ساتھ اگر نہیں پڑھو گے تو وہ ریزلٹ نہیں دے پائے گا تو اس لیے میں میرے سا کہتا ہوں کہ سکشک پہ یا پستک پہ کہ کسی بھی وشواث کر لیا تو اس کے اوپر وشواث بنا کے رکھی آپ پھر آپ اس کے وشواث کی پرکشتہ کسی اور سے پوچھ کے نہ لے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ وشواث نہیں کر پاؤ گی ٹھیک ہے ہاں فیڈبیک لینا چاہیے کہ کون سا ٹیچر کیسا پڑھاتا ہے فیڈبیک لینے کے بعد میں کورس پرچیج کر لیا تو پورس پرچیج کے بعد میں کسی اس فیڈبیک مطلو پھر فیڈبیک لگے تو اب وشواث کی باونہ پیدا ہو جائے گی تو یہ میرا اپلیکشن ہے اسٹری پوائنٹ کر کے آپ اس کو پلے سٹور پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو وہاں پہ آپ کو اتیاز کئی سارے بیچ ہے کئی سارے ڈیمو ہیں ہر بیچ میں آٹھ آٹھ دس تس ویڈیو کھولے ہوئے پڑے ہیں آپ ان کو پورا دیکھو آرام سے ہر بیچ کا انٹرودکشن ویڈیوز ہیں اور بچوں کو اتنا کہا ہوا ہے کہ آپ کو بیچ پڑھ لیا تو پھر بکس پڑھنے کی ابھی زورت پڑے گی نہیں سیلیکشن صرف بیچ سے بھی لیا جا سکتا ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور جس کا میں ویڈ پروف پیپر ہونے کے بعد